موسیقی اپنے دل میں کیا آپ اس سچائی کو جانتے ہیں کہ یہ شو آپ کے لیے مرا اور آپ کے لیے پھر سے جی اٹھا؟ کیا اس ستے نے آپ کو استیدو کے پرتیک بھاگ روم روم کو بھی بھیگ دیا ہے؟ میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج یہ تہزہ کارکہ میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ایک دن دنیا کے سب سے ویست ہوائی اڈوں میں سے ایک میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ بڑا، چھوٹا، جوان، بڑا، کالا، سفید، ہر طرح کا انسان سبھی آکار اور عمر اور پرشت بھومی اور بشواس کے لوگ لگتا تھا کہ ساری مانبتہ میرے سامنے سے گزر رہی ہے۔ جیسے ہی میں وہاں بیٹھا مجھے لگا کہ یہ شو میرے دل میں کچھ خس خسائے۔ میں امی سے ہر ایک کے لیے مارا گیا۔ جاؤ اور انہیں بتاؤ میں امی سے ہر ایک کے لیے مارا گیا۔ مجھے کبھی کبھی آشیر ہوتا ہے کہ کیا ہمارے لیے یہ بشواس کرنا آسان نہیں ہے، یہی ایشو کسی اور کے لیے مارا گیا۔ کوئی ایسا وقتی جو ہم سے بہتر ہے۔ کوئی ایسا وقتی جو ہمارے سے عدی کیوگیا ہے۔ وہ بھی بیکتی جو صحیح چیزوں کو جانتا ہے اور صحیح چیزوں کو مانتا ہے اور صحیح چیزوں کو کرتا بھی ہے اور صحیح چیزوں کو کہتا ہے کنتر نہیں میں نہیں میں کبھی اس وکار نہیں کر سکتا کہ وہ میرے لیے مارا گیا میں کبھی بھی اس وکار نہیں کر سکتا کہ اس کو مجھ میں اتنی دلچسپی ہے نہیں مانتا کہ وہ میرے ساتھ باقی انانتقال بتانے کے لیے نہیں مرا دوسرا کرنگتیوں اس کا پانچوار دھائے اور پندرہ بچن میں لکھا ہے اور وہ اس نمیت سب کے لیے مرا کہ جو جیوی تھے وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئے پرنتو ان کے لیے جیئے جو ان کے لیے مرا اور پھر جیو تھا ییشو سبھی کے لیے مارا گیا ہم میں سے ہر ایک کے لیے پرتیک کے لیے اس ہوایڈے کے سبھی لوگوں کے لیے جو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے میرے لیے اور آپ کے لیے وہ ہمارے لیے مر گیا اور مرتکوں میں سے جیو تھا تاکہ ہم ایک نیا جیوان جی سکیں تاکہ ہم اس کے لیے اپنا جیوان جیئے یعنی نین سے جا گئے وہ مر گیا اور آپ کے لیے پھر سے جیو تھا یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لیے